السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی کے کئی سال بعد اببہ اور بھائی اس کے گھر آ رہے تھے وہ بہت خوش تھی کئی پکوان تیار کیے تھے مشروب بنائے تھے خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی اللہ اللہ کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں وہ بڑے شوک سے ان کو بیٹھت یعنی ڈرائنگ روم میں لے کر آئی باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بھائیوں نے بھی حال چال پوچھا وہ جلدی سے تھنڈے مشروب لے آئی نہ پتر باپ نے دیکھتے ہی کہا ہمارے خاندان میں بیٹیوں کے گھر کا پانی بھی حرام سمجھا جاتا ہے اسے واپس لے جا ہم تو تجھے دیکھنے آئے تھے بس اب چلتے ہیں یہ کہہ کر اببہ اور بھائی واپس چلے گئے اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ دولھن بنی بیٹھی تھی کمرے میں اس کی سہیلیاں خوش کپیوں میں مصروف اسے چھیر نہیں تھی کہ اببہ اور بھائی آ گئے تھے دیکھ پتر اببہ نے اسے مخاطب ہو کر کہا تھا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ شادی سے پہلے بیٹیاں اپنی جائدہ سے دست برداری کرتی ہیں لے پتر تو بھی ان کاغذ پر سائن کرتے اور پھر اسے دست برداری کے کاغذات پر دستخط کروا لیے گئے تھے اور اب وہ چپ چاپ کھڑی یہی سوٹی رہ گئی کہ یہ کیسی ریت کیسا رواج ہے کہ بیٹیوں کے گھر کا پانی پینا تو حرام ہے مگر ان کی جائدات کا حصہ ہڑپ کرنا حلال ہے بہن بیٹیوں کو وراست میں حصہ دیجئے کیونکہ یہ انسان کا نہیں بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے آپ کو سٹوری کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بہت سی اچھی اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ